پانچویں دفعہ جس کا علیک مانیہ پردھان منطری جی نے کیا اور وہ بھاوک ہوئے میں دوزار پانچ میں جب چیف پنسل بنانے عمر میں اور مئی میں جب دربار کشمیر میں کھلا تو میرا سواگت گجرات کے میرے بھائیوں اور بہنوں کی قربانی سے ہوا میں ابھی دو ہی دن پہلے پہنچا تھا تو وہاں سواگت کرنے کا ملیٹنڈ کا یہی طریقہ تھا کہ آپ ہتیہ کرو گریبوں کی تو وہی سواگت ہوتا ہے اس کا مطلب تھا کہ ہم ہیں اس گلت فہمی میں نہ رہنا نشاد باگ جو کہ راج بھاؤن کے ساتھ وہاں بس سے اس پہ لکھا تھا گجرات کی بس اس میں ہمارے تقریباً چالیس پچاس گجرات کے ہمارے بھائی بہنیں ٹیورست اس پہ انہوں نے گرنیٹ لگا ہے اور میرے خیال میں درجن سے زیادہ لوگ وہیں ہتاہت ہو گئے اور کئی زخمی ہو گئے میں فوراً توراً جگہ پہ پہنچا لیکن تب تک پولیس نے وہ ہٹا دیا تھا پھر میں جیسے ماننی پردان منطری جی انہوں نے بھی دیفنس منس سے بات کی میں نے پردان منطری جی سے بات کی جہاز آیا می ایٹ ان کو لینے کے لئے لیکن جب میں ائرپورٹ پہ پہنچا تو ظاہر ہے سیکیورٹی والے کہتے ہیں کہ سیم آ رہے ہیں سیم آ رہے ہیں ائرپورٹ پہ یہ سب جانے کے لیے تیار تھے ہمارے زخمی بھائی چھوٹے چھوٹے بچے تو جب میں ائرپورٹ پہ پہنچا تو ان بچوں نے جس کا کسی کا پتہ مر گیا تھا کسی کی ماں مر گئی تھی وہ روتے روتے میرے ٹانگوں سے جب لپٹ گئے تو میں زور سے میری آوازیں نکل گئی اے خدا یہ کیا تم نے کیا میں کیسے جواب دوں ان بچوں کو میں کیسے جواب دوں ان بہنوں کو جو یہاں تفری کے لیے آئے تھے سیر کے لیے آئے تھے اور آج میں لاشیں لے کر ان کے حوالے کر رہا ہوں ان کے ماتہ پتہ کی تو یہ باہو کھونے کی ضروری بات تھے آج ہم یہ اللہ سے بھگوان سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اس دیش سے ملٹنسی ختم ہم جائے اس دیش سے آتنگ بات ختم ہم جائے